بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ آٹھوں باب قائم کیا ہے اور اس میں جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی وہ بحث یہ کرتے ہیں کہ انسان کو اس کے عامال کی جزا اور سزا کیوں نیتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بات ہے کہ انسان کی صورت انسان کی نوع اس کی بسم ایسی بنائی گئی ہے کہ جو عامال وہ کرتا ہے ان عامال کی جزا اسے ملنی چاہیے اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہے حیوان اپنی طبیعت کا پابند ہوتا ہے اور انسان اصول کا پابند ہوتا ہے اور انسان جو اصول کے پابند نہیں ہوتے اور اگر وہ اپنی طبیعت کے پابند ہو جائیں تو دنیا میں بہت بڑی تباہیوں میں سے ایک تباہی ہے کہ انسان انسانیت کے درجے سے گر کے جانور کے درجے میں آ جاتا ہے شیر کے جی میں یہ آیا یا پھوک لگی تو اس نے کہا کہ کھا لو کوئی جانور یہ جتنے درندے ہیں اور جن کے پنچے ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے بھی جانوروں کو مارتے رہتے ہیں کتے کو دیکھیں بغیر کسی وجہ کے انسان کے تبھی حملہ کر دے گا اس کی ایک نسل یہ بھی اب جو کچھ سمجھ میں آتا ہے رجی کی اس کی طبیعت میں یہ بات آئی تھی کرنے ایسے کرنے انسان ایسے نہیں کر سکتا درندے ایسے کرتے ہیں پھر شیر کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ دھوپ ہے یا لیٹ چاہت سوچا اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پھر چانور گزریں گے کہ نہیں گزریں گے میرے لیٹنے سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے طبیعت میں آیا کہ دھاڑے اب وہ تھاڑتا ہے اور اس کی تیز آواز کی بچہ سے چانوروں میں سراسینگی پھیل جاتی ہے پرنتیں اڑنے لکھتے ہیں اور بہت سے چانور بھاگنے لکھتے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بس اس کی اپنی تدیر ہے اور اس کا اتباہ اس نے کرنا ہے یہ چانور پناہ ہیں انسان ایسے نہیں کرتا انسان صبح رات دو پہر سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ گلاس سور سے رکھا تو اس کی آواز کی وجہ سے جسی کی نیم نہ خراب ہو جائے پھر وہ کہتا ہے کہ بیل بجیے دروازہ پھر لیں تو بہت آئیستہ سے کہ گھر والے سو رہے ہیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو اور جا کر دیکھوں کہ باہر کیا ہے پانی پیتا ہے اور پانی پینے کے لیے وہ پاک اور اچھا پانی تلاش کرتا ہے کہ وہ اسے پیئے یہ نہیں ہے کہ جو چیز میں یہ پی لی تو انسان میں اور ہیوان میں ایک فرق بہت بڑا یہ دی ہے پھر انسان اپنی طبیعت کو اصولوں کا پابند بنا کر پھر اس کی پیاری کرتا ہے جبکہ عمومی طور پر چانوروں میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو جو انسان جانوروں کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی تہذیبِ اخلاق نہیں ہوتی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوتے تینی پہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ پھر بڑی تباہی کے درجے میں اس طرح پہنتے ہیں کہ یہ طبیعت نے آیا کر لی ساتھ والا ملک ہیں اطلاعات پہنچیں کہ وہاں بہت اچھی بارشیں ہوتی ہیں اور ذرکے زمین ہیں چڑھ دوڑے یہ ملک کیوں ہمارے پاس ہونا چاہیے اب پھر تک ہے کہ یہ ملک کیوں ہونا چاہیے تو کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ہمارے پاس ہونا چاہیے شاہ ایران نے اپنی مجلس میں ایک مطلب یہ ہے دیا کہ شاہ جہان بادشاہ کو ہندوستان کے بادشاہیں چھیڑنا چھاہیں ہمارے اپنے پرانے کال دکانت ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جب چاہیں ہندوستان کو فتح کرتے یہ بڑی بات تھی چیلنج تھا ایک طرح کا شاہ جہان نے اپنی فوجی سیدھی کر لی اور اس نے کہا کہ ہم نظر نظر چکھائیں کہ ایسے نہیں ہیں ہندوستان ترنوالہ کہ تم جب چاہو فتح کر لو اس دیئے کہ ان لوگوں میں بہت سی چیزوں میں غیرت بھی پائی جاتی تھی اور جو غیرت مندوق تھے وہ اپنا دفاع ایسے کی کرتے تھے یہ ابھی پچھلے دن جو چند مہینے ہو گئے یا سالوں کیا ہو گا چین نے جاپان کے خلاف جو اسلحہ استعمال کیا اور جو شیلن کی اور جو گولیاں چلائیں وہ حقیقی اسلحہ اور لاکھوں روپے کا اسلحہ انہوں نے جاپان کے ایک حرکت کی وجہ سے چلائے اور اس پر واقعیدہ ریپورٹس چھتی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اصل بھن استعمال کیا ہے اصل گولیوں اور بھنو استعمال کیا لاکھوں کروڑوں روپے کا اسلحہ بغیر اس وجہ کے چلایا ہے کہ ایران نے جاپان نے یہ چاہا کہ وہ اس موضوع پر آئے کہ جو درمیان میں علاقے ہیں جن پر بناظر ہے اس کا فیصلہ ہو جائے ایک وردہ چین نے اپنی طاقت دکھائی پھر چھپ ہو گئے اور چین کے دانشور نے دکھا کہ ہم کسی لی خاموش ہوئے کہ ہم جاپان سے دھرتے ہیں جاپان کو عقل کرنی جائے کہ اگر لڑائی ہوگی تو پھر اس طرح ہوگی اور ہم جو اپنے دشمن کو دھنکانی کے لیے اتنا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے زخائر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم حقیقی جنگ میں اس سے زیادہ استعمال آسکتے ہیں پھر انہوں نے کہا اور بڑی اچھی بات اس دانشور میں لکھی اسے کا جتنے متنازع علاقے ہمارے اور جاپان کے درمیان میں ہیں ہم نے فی الحال انہیں چھوڑ دیا اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے شاید اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اپنی مسائل کو سجا سکیں تو ہمیں ایک نسل تک چھوڑ دینا چاہیے یعنی تیس چالیس پچاس برس تک چھوڑ دینا چاہیے ممکن ہے ہماری آمدانی والی نسل ہم سے زیادہ عقل مند ہو اور وہ لوگ بیٹھ کے ٹیبل پر اس نسلے کو حل کر لیں ہم اتنے عقل مند نہیں ہیں ہمارا تجربہ اتنا نہیں تو اس کی بجائے لڑنے کے اسے اگلی نسل پر چھوڑ دو لیکن جو حرکت انہوں نے کیا ان علاقوں پر نظر رکھیا بیان آتی ہیں تو پھر اس کا جواب بھی ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سنجھے کہ دشمن کو کچھ پتہ ہیے یہ بھی اتنوں کی غیرت بھی ہے اور عقل کر تقاضہ بھی ہے دونوں چیزیں انہوں نے پوری کر لیں تو شاہ جہان باقشاہ نے کہا فوج ادھر اسیدی کرو فوج جب چلی تو شاہ ایران کو مسیبت پڑ گئی اطلاع تو آتی ہی آتی تھی بقاعدہ سفارتکار قائم تھے ایران کے سفارتکار یہاں آتے تھے یہاں بھی سفارتکار رہا جاتے تھے یہ سب لوگ آپس پہ اسے سے تعلقات تھے اور اتفاق بس اللہ کی تدبیل تھی بادشاہ کا انتقال شاہ ایران کے لئے انتقال ہوا تو وہاں سے خط آیا اور شاہ جہان کو کہا گیا کہ وہ اپنی اس کی رسومات میں بھی ہیں اور پورے ملک میں سوک بھی ہے اور ہم بھی حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں موقع اچھا ہے اور اگر اجازت دیں تو جنگ تو پہلے ہی دونوں کے درمیان اس طرح سے شروع ہو چکی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی فوجوں کو حق کر دے دی ہے اور ہم نے بھی حق کر دے دی ہے لیکن اب اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم ایران کے بس جگر کا قلب تک پہنچ جائیں گے اور دل تک پہنچ کے ملکت پہتیا لیں گے شاہ جہان نے جو خط لکھا خود انسانی اخلاقیات کا تھا اس نے لکھا کہ شہزادہ نیا نیا بادشاہ بنے گا اور یتیم بچہ ہے اور یہ شریف لوگوں سے شرفہ سے بادشاہوں سے وعید ہے کہ اپنے پروسیوں کو مشکل وقت میں تنگ کریں مدد کرنی چاہیے نہ کہ جنگ کرنی چاہیے یہ واپس آجوا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی آلہ اخلاقیات سے تعلیم کرتی ہیں کہ کس انسان نے کس موقع پر کیا عمل کس کا اظہار کیا تو اگر بادشاہ اپنی خواہشات میں حکمران اپنی خواہشات میں جانوروں کی مشابہ ہو جائیں تو پھر مملکت اور سلطنت کی ترقی سے ہاتھ دھو دینے چاہیے بادشاہ کو اگر یہ پڑ جائے کہ پیسہ جمع کرنا ہے دولت جمع کرنی ہے پھر حکومت اس کے پاس پیسہ جمع کرو تو نتیجہ یہ کہ ملک میرے آیا سے وہ پیسہ وصول کرنے کے لئے ان کا خون نچھوڑ دے گا اور پھر اس کے بعد وہ کرزیں اٹھالی گا ہم چلانے کے لئے لیکن اس کا اپنا خاندان اپنے لوگ بڑے وصول ہو جائیں گے تو اس کی انسانوں میں جب فساد پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد ذرا سی ایک نقطہ اور باقی ہے کہ جو جی میں آئے کر یہی کو تباہی ہے جو لوگوں کو ترقی سے بنصر میں لے آتی ہے اور ملک نہیں کرتے حکومت آنکھ کے جی میں آیا جنگ کرنے کر لی اس کے جی میں آیا جنگ کرنے کر لیا اس کے جی میں آیا پیسے جمع کرنے کر لی ابھی انسانیت ہو رہی ملک کیسے تو رہی چلتے ہیں اس کی قرآنی جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو قوانین کا پابند رکھتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے قانون اس وقت کیا ہے کچھ بھی ہو جائے اور میری خواہش جتنی بھی ہو اصول کیا ہے اب سیدن عمر رضی اللہ عنہ آئے بیت اللہ میں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ملتظم کے سامنے اور جو ساتھی دوست ان کے ساتھ تھے کہنے لگے اس چلہ سے خزانہ نکلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر بہت سونا دفن ہے اور زلزلہ آئے گا ایک مرتبہ بکہ میں اور یہاں سے اتنا چدید زلزلہ ہوگا کہ یہاں سے خزانے نکلیں گے سونا نکلے گا اور پھر فرمایا کیا مشورہ دیتے ہو اور پھر ہم قدائی کریں اور سونا نکال لیں اور ملک میں خرچ کریں تو لوگوں کے کام ہے حالانکہ لوگ اتنے زیادہ خوشحال تھے کہ ہر آدمی کو راشن ملتا ہے تو آپ سے ہر کیا تھا سیدین عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیمانے لیے اور تیج کیا کہ اتنا صدقہ ملے گا اتنا تیل ملا کرے گا اتنا انہاج ملے گا کہ مسجد میں آکھ لوگوں کو لکھایا ہر شہر کا حق ہے غلام ہے کیا سادہ ہے دچہ ہے کیا بڑھا ہے ہر ایس لیگا اپنا اپنا راشن لیتے جائے گا اور تاگہ کہ حضر یہ آپ کی دیتے ہیں اور یہ اتنا بچوں کے لیے فرمایا ملی گیا اور دعا اور دعا مانی اور کہ اللہ میں اس امت کے لیے مقرر کرتا ہوں اور جو میرے بعد اس امت کے راشن میں سے کم کرے اللہ اس کی زندگی کو کم کرے یہ بدعا دی کہ جو اس امت پر تنگیرہ ہے لوگوں نے کچھ حرصے میں اعز کیا کہ حضرات کو جو سامانہ دیتے ہیں راشن بچے دیتا نہیں کھاتے گھروں میں بچ رہا ہے زخیرہ ہو رہا ہے اور وہ زخیرہ اللہ پر دوگ مارکی میں فروض کر رہے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جی لیا ہے آپ کو شاہ لائے بچہ اس کے کہ میں کب وظیفہ کم کر دوں بہتر ہے وہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں ہم اتنا کام کریں تو اتنی سہولتیں بھی تھیں اسی وجہ سے کہ انسان جو ہے یہ کہیں گمراہی کے اور راستے نہ اختیار کر لے کیونکہ جب فقر و فاقہ آتا ہے تو گناہ کے بھی کئی راستے کل جاتے ہیں اس کے بوجود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے وہ سونا اس کے متعلق کرنایا سوچتے رہے وہ بنے قادرت خدا ہی کروائیں سونا نکل آئے گا اور سوانے سے بڑا کام بنے گا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ہی کروائی نبو وقر رضی اللہ عنہ جسے زیادہ قلبیں دے انہوں نے اس پالیسی کو نہیں اپنایا میں بھی نہیں اپنا کوئی چھوڑ دو چلنے کا ہمارا کام ٹھیک چل رہا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں کوئی چیز آئے اس کے بوجود کوئی قانون قائدہ ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ دیکھیں میں نے اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا حکم آنے لکھا ہے کہ لوگ جو تنگی رزق تنگی رزق کی شکایت کرتے ہیں اس کے طریقے پہ عمل لی کرتے ہیں اور فلاسطہ اور حکم آنے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان اپنی زندگی میں یہ اصول بنائے کہ طبیعت جس چیز کے خریدنے کو چاہتی ہے اس کے متعلق غور کرے کہ آخر اس کا خریدنا ضروری کیوں ہے کہ اس کے بغیر بزارا نہیں ہو سکتے اور پھر وہ کہتے ہیں اس چیز کو کئی مرتبہ سوچے اور جتنی بھی شدید ضرورت کی چیز ہو پہنی مرتبہ جب دل میں خیال آئے تو یہ نہیں ہے کہ جب میں ہاتھ ڈالا اسے خریدیں کہیں سوچیں تو تھوڑی دیر میں اسے احساس ہوگا کہ یہ چیز جو میں خرید رہا ہوں کیوں خرید رہا ہوں کہ اس جیسے کہ یہ چیز خوبصورت ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ خوبصورتی تو زائد ہو جائے گی بیکار چیز ہے اس کام آئے گی پھر کبھی سوچے گا تو اسے خیال آئے گا کہ یہ چیز میرے کام کی تو ہے نہیں گھر میں فضول پڑی رہ گی اور آخر ردی چیزوں نے دکھ جائے گی پھر کبھی آدمی سوچتا ہے کہ چیز تو بڑھا چاہتا ہے کہ یہ چیز لے دیں اور خرید لیں دیکن میرے کسی کام کی نہیں ہے گھر والے اس پر ناراض ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی وجہ آئے گی جس وجہ سے اس کی افر اسے کہے گی کہ مت ایسے خرک کرو کوئی فائدہ انگی اس چیز کے دریدنے گا اور اس کے بوجود طبیعہ کہے کہ نہیں یہ چیز قریب نہیں چاہیے کیونکہ یہ یہ ذریعات اس سے رمزتا ہیں تو تب فریدے اگرنا پہلی مقبہ انہیں دیر کے چیزوں کو قریبنا اور جیب میں ہاتھ ڈال لینا یہ انسان کو مفلس بنائے بغیر نہیں چھوڑ کہ جانا جائے ہو جائے بنیادی طور پر یہ کہ انسان اپنی خواہشات پر عمل نہ کرے اور جانور جو اس کے جی میں آئے ہو کر لیتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں میں یہ فرق ہے تو جب انسان اپنے عامال کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے تو لا محالہ اس چیز کا جواب دل بھی ہے کہ اسے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ایک چیز حضرت فرمائی کہ انسان نہیں ہے دوسری چیز جو بڑی اہم انہوں نے نقاط فرمائی انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو عامال ہوتے ہیں یہ ملعی عالی بھی ایک وجہ ہے ملعی عالی کا پورا تصبر جلد اللہ علیہ مطلب لائینا دیا ہے شاہ صاحب اس کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے عامال کی کئی ایک وجہ ہوتی ہیں مثلا یہ دیکھو کہ جس طرح پر فرمانگردار آدمی ہوتا ہے ماں باپ کی بات مان کے چلتا ہے بڑوں کی عزت کرتا ہے تو وہ لوگ جو دعا دیتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اس انسان کے عامال اور حالات بدل جاتے ہیں یہ ایک وجہ بن جاتی ہے عامال اور حالات کے بدلنے کی لاغ اس طرح رہے ہیں کہ عالمِ قدس میں اللہ کے ہاں ایک انسان ہے جسے انسانِ اکبر مکتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بحث ہے کہ انسانِ اکبر ہے کیا چیز ہے علامہ اقوال جسے پردے کامل کہتے ہیں صوفیہ حسین ثان اکبر کہتے ہیں الہدائت کلمطالب العالیہ یہ بدلِ بوسی تھے انہوں نے کتاب بکھی تھی چھٹی صدی کے آغاز من کا انتقال ہوا وہ شخصِ اکبر پر بحث کرتے ہیں شخصِ اکبر ہے کہ محمد بن سیدن کا نام تھا وہ محمد عبداللہ بن محمد بن سیدن کا نام تھا رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کتاب میں بحث کی کہ شخصِ اکبر چیز کیا تقصیم تو اس کی آنیدہ انشاءاللہ بیان میں بات کریں گے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے بہت بڑا آنیی دلِ منصور میں سیدن علی رضی اللہ کی روایت اس شخصِ اکبر کی متعلقی ملتی ہے کہ ہم جتنے چھوٹے چھوٹے افراد ہیں ان سب افراد کی اصل وہاں پاری جاتی ہے شخصِ اکبر میں اور اس شخصِ اکبر کے جو خدام ہیں جو اس کے نوکر ہیں وہ فرشتے اور فرشتوں کے بغیر اس آدمی کا کام چلتا ہے ان فرشتوں کو انسانوں کے عامال کا ادراب ہوتا ہے انسان جو کام کرتا ہے ان فرشتوں کو احساس ہوتا ہے اور وہ احساس اسی طرح سے ہے حضرت کی ساری رحمت اللہ ساری بات کا خلاصہ ہی ہے کہ جس طرح آپ برف کو چھوٹے ہیں اور برف کے اور دماغ کے حکم کے درمیان ایک لہر ہے آزا محسوس کرتے ہیں برف پہ ہاتھ رکھا اگر اسے خدا نخواستہ پالش نہیں ہے تو یہ ہاتھ کی تھنڈک ساتھ کے ذریعے دماغ کو پیغام پہنچائے گی کہ کچھ چیز گرم ہے سخت ہے کیا چیز ہے اور دماغ اس پہ حکم جاری کرے گا وہ کہتے ہیں اسی طرح انسانوں کے درمیان اور اس شخص سے اکبر کے درمیان اس بڑے آدمی کے درمیان فرشتے اس کے نوکر ہیں اب فرشتوں کا کیا ہوتا ہے جب انسان یہاں کو اچھا برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی لہریں اٹھتی ہیں انسان کے جسم سے انسان کے جسم سے جو لہریں اٹھتی ہیں اچھائی کی یا گناہ کی ان کو فرشتے محسوس کر لیتے ہیں وہ فرشتے اس شخص سے اکبر کو ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ آدمی ایسے کر رہا ہے تو اوپر سے پھر اس کا جواب آتا ہے وہ شخص سے اکبر فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا جواب کیا دینا ہے وہ جواب جو ہوتا ہے اگر آدمی نیکی کر رہا ہے تو نیکی کی وجہ سے انسان کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے وہ شخص سے اکبر فرشتوں کو کہتا ہے کہ اسی اس کا جزا دو اور اس کے دل میں اچھے خیالات پیدا کرو اچھے خیالات کیسے انسان خوش ہونے لکھتا ہے ادھر کسی کو پانی پھلایا اسے کہا جی امسان سے زائیں خائد لیں آپ کو آپ نے بڑی مہربانی کی تو جس طرح ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کوئی چیز چھوئی اور فالی طور پر یہاں سے اثر گیا دماغ میں اور دماغ محسوس کے چپتوہ دیا کہ چیز گرم ہے یا تھنڈی ہے اسی صورت اور تیزی سے آماد اوپر جاتے ہیں اوپر سے شخص سے پھر فیصلے آتے ہیں وہ کہتا ہے اس آدمی کے دل میں خوشی کو پیدا کر دو تو وہ جب کہتا ہے یہ بڑی مہربانی آپ نے یہ میری مدد کر لی بڑی مہربانی آپ نے میری درخواست منظور کر لی تو ایک لمحے کے دوران وہ اس پہ خوشی ہوتا ہے تو وہ خوشی اصل میں ان فرشتوں کا رحمت کا بھیجنا ہے اور یہ سب کچھ اللہ حکم سے ہوتا ہے اور جب وہ آدمی بری حرکت پر کرتا ہے اس کے بعد اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے جب وہ مزے اور سرور کی کیفیت سے نکلتا ہے چوری کر دو کہاں عرض ہوتی ہے چوری کی پہنی مطبع جب چوری کرتا ہے تو دس مطبع جی میں آتا ہے کہ آر پیسے واپس کرنا ہے بڑی بری حقیت کی اور پھر توبہ کر دو اللہ سے معافی مانگو پھر توبہ بھی کرتا ہے اللہ آنگا ایسے نہیں کرنا میں نے توبہ اثر پا چلو اس وقت پھر یہ مانگو اب وہ سرور کی کیفیت سے جب باہر مکلتا ہے تو یہ رنج اور غم کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ کبھی کبھی اوپر سے بھی تندیح آتی ہے اور جب یہ آدھی ہو جاتا ہے اور گناہ کر کے ایک حب سے ندامت محسوس نہیں نہ ہوتی تو اس کا مطبع یہ ہے کہ املانت اوپر سے آ رہی ہے کیونکہ وہ جو ندامت کا محسوس ہونے کی لہر اوپر سے آئی تھی وہ بھی تو خدا کی رحمت تھی کہ نادم ہو گیا توبہ کر لے گا کبھی پیسے واپس دے آئے گا کچھ نہ مکتو کرے گا لیکن گناہ پہ ندامت بھی ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر سے جو تنبیح آ رہی تھی انہوں نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کہ اس انسان کا کوئی مسئلہ نہیں اسی لیے جو لوگ عقل کی وجہے نیتبییتوں کے پابند ہوتے ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا ان پہ نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتے نصیحت کو کبول ہی نہ کرتے ان کا کہنا کیا دار سمجھاؤ اس کی سمجھ بھی بات نہیں آتا اس دی کہ اس پہ غلبہ غلبہ ہوتا ہے اس خواہش کا جس کو وہ پوری کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وچا اور وہ لوگ آئے ایک شہر سے یوہرہونا جئی اور اس کی طرف ایسے بھاگے جیسے اندے ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات میں اور نے کہا ہم نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ شہر میں کوئی مہمان تمہارے کھاڑ نہیں آئے گا یہ لڑکے جو آئے ہیں یہ کون ہیں مرے ہواں دے کرو تو قرآن میں اس موقع پر لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ کتہ کسی ناپاک ناپاکی پاکی کتے کے لیے کیا کتہ کسی چیز کے لیے جب روڑتا ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی تنبیہ اس پہ کارگرد نہیں ثابت ہوتی اسی طرح لوگ ہو جاتے ہیں جن کے لیے کوئی مقام آت اللہ ایسا آتا ہے کہ گناہ پر ندامت بھی نہیں ہوتی جب ندامت گناہ پر نہیں ہوتی جس کا انتظر ہے کہ اوپر سلانت اور برسنا شروع ہو گئی ہے اور جس کے دل اور دماغ معوف ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آتی انبیاء علیہ السلام جو تعلیم دیا کرتے ہیں وہ تعلیم بلکل واضح ہوتی ہے بلکل صاف ہوتی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے اب اس وریکہ مخالف کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس لیے کہ اس کا مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ اب اس بگڑے مزاج کی وجہ سے وہ آدمی سے ہی راہ پر آ نہیں سکتا اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ مفلوج ہو گیا ہے تھڑا پانی ڈالو یا گرم ڈالو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ اس میں جو آتے تھے ان میں بہت بڑی چیز لوگوں کی نیت بھی سیدنا البقر رضی اللہ عنہ اس نیت سے آتے تھے اس نیت سے بجالت ہو رہی آتا تھا تو تو آتے ہی اس نیت سے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز دیکھیں کوئی ایک کلاش کریں ماں صلی اللہ عنہ کوئی چیز کلاش کریں اس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ عنہ کو مسلسل اپنے گھر میں جو چیزیں برداشت کرے 가운데 یہ وہ پورا ایک چیپٹر ہے ان کے گھر والوں پر یہ ارزام رسول اللہ صلی اللہ عنہ یہ ارزام یہ ارزام یہ ارزام نبی صلی اللہ عنہ یہ ارزام ان کی بیویاں ایسی ہیں جنبی بیوی ایسی ہیں وہ شوارت جو قصہ چلتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر پیسے کو جمع کر رہے ہیں اتنا زیادہ تن کیا گیا ستایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشیف لائے اور آپ نے کہا فلان 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 آدمی اور قبیل ہیں میں ان کے علاوہ اندر کسی سے حدیعہ قبول نہیں کروں اس وجہ سے کہنا پڑا کہ لوگوں نے یہ پرابوگنڈا جلگہ دیا یہ پیسہ اپنی ذات کے لیے جمع کیا جارہا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات کے لیے کیا جمع کرنا تھا وہ تو خیبر کے بعد اللہ نے بسر دی اور بہت کچھ اللہ تعالی نے دے دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اپنے خاندان کے لیے رکھ لی کہ اس کا میرے میمانوں پر خرچہ کیا جائے گا یہ کیا جائے گا تو وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی انسان اپنی جو اندر کی خرابی ہوتی ہے نیت کی اس کی وجہ سے نفع نہیں اٹھا سکتا نبوت کبھی ناکام نہیں ہوتی ناکام وہ ہوتے ہیں جو فائدہ نہیں اٹھا سکتا زمین میں وہ با پھر جاتی ہے ناکام ڈاکٹر نہیں ہوتے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس وعہ میں ہی یہ کام کرنے تک کہ تم محفوظ ہو ناکام وہ ہو جاتے جو اس داکتر کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے انبیاء علم السلام کا بھی یہ طریقہ ہے تو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آمال جو ہیں ان کی جزا کیسے آتی ہے اور ان آمال کی جزا میں وہ کہتے ہیں بڑا دخل ہے وہ جو شخص اکبر ہے نا اس کا بڑا دخل ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس سے جو لہریں پیدا ہو کے لیچے آتی ہیں انسان میں کبھی وہ خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں کبھی گناہ پر ندامت پیز اس بات پیدا کرتی ہیں کبھی آدمی مواز اللہ استدفراللہ لعنت میں رہستی ہیں یہی لہریں اوپر کو بھی اٹھتی ہیں جب اوپر کو جاتی ہیں تو اوپر اللہ کے پرشتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ ہے ملعہ حالی جس کا نام ہے اللہ کے بڑے بڑے پرشتے پاک انسانوں کی روحیں وہ سب اس کائنات کے فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں تو جب وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہیں تو اوپر والے پرشتے جو ہیں وہ پھر لانتے ورساتے ہیں تو اس وجہ سے انسان کو اس کے عامال کی جزا اور سزا ملتی ہے کیونکہ اس تھٹ میں دعا بھی کرتے ہیں بدعا بھی کرتے ہیں حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم لازم رمایا سب سے بدتر آدم وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو با لی بس کیا کہ اللہ کے حسول کو اپنے ماں باپ کو بھی دعا لی دیتا ہے آپ نے کہا ہے جب تم دوسری کے ماں باپ کو کہو گے اللہ محالہ تمہارے ماں باپ کو بھی دعا لی دے گا تو سبب تم بنے اس لیے انسان کبھی خود گناہ کا سبب بنتا ہے اپنے آپ کو بچائے اس سے کہ وہ گناہ کا سبب بنے کیونکہ ابتدان جب اس نے گالی دی تو لوگ تو پھر اس کا ریکشن ہوگا لوگ تو اس کا جواب دیں گے تو شاہ صاحب اس پر رہنس کر رہے ہیں کہ انسانوں کے عامال میں خوشی غم اچھا برا یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے تو انسان سوچے کہ میرے عامال جو پیش ہوتے ہیں بارگاہِ الٰہی میں وہاں سے پیس لے ہوتے ہیں اسی طرح بارگاہِ الٰہی کے علاوہ انسانوں کے عامال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتے ہیں نبیہ بنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ امتیوں کے عامال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتے ہیں اور اب یہ جو نئے نئے اٹھے ہیں محبت کین وہ ان احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو صرف اللہ کیا پیش کیا جاتے ہیں عامال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں دی جاتی حالانکہ یہ مسلق اور نظریات اہل سنہ کے خلاف ہے یہاں تک شکل اسلام اتنے تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا ناپر وہ بھی کہتے ہیں کہ عامال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتے ہیں اپنے فتاوہ میں اور کسی نے اس کی تفصیل پوچھیا کہ میں اس تفصیل کا وقت نہیں ہے یا یہ پاس تفصیل کو چھوڑو مگر عامال وہاں پر پیش کی جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو اصل بات شاد صلی اللہ علیہ آپ نے کہا میری وفات کے بعد میری امت کے عامال مجھ پر پیش کیے جائیں گے لگو میں تمہارے عامال کو دیکھ رہا اور تم میں سے جس کے گناہ کے عمل آنگے میں اللہ سے اس کے لئے اس پر اتفاق بھی کروں گا اور اس کی نیتی کے عامال آنگے میں اللہ سے اس کے لئے دعا بھی ماندوں گا اور اسی حدیث کی دائیب اس میراج کی صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے حرمانا ہے جب میراج میں گیا تو جبیل نے کہا سلم علیہ السلام کیجئے ابو کہا آپ کے والی دادم علیہ السلام تو میں نے دیکھا آدم علیہ السلام کو انہوں نے میراج کی بڑے اچھے جملے کہے انہوں نے کہا بہت مبارک ہے میرا بیٹا آیا ہے بہت اچھا ہے برکت والا ہے اور میں نے دیکھا تو دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں دائیں طرف دیکھتے ہیں تو انہوں پڑھتے ہیں میں نے جبیل سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو جو جنتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اور اُلٹی طرف دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو جو نالائک ایسے کام کرتے ہیں جہنم میں پہنچے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے رکھتے ہیں اس سے معنی ہوتا ہے کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امتوں کے عامال دکھائی جاتے ہیں پیش کی جاتے ہیں یہ حدیث بھی کل جملہ اسی حدیث کی تعایب کرتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے وہ عامال جو مجموعی رہی تبار سے ہوتی ہیں وہ بڑے اچھے رکھتے ہیں ہزاروں اس پہ دلائے گئی ہیں قصے بھی ہیں سینکروں چیزیں اس سے بیانت کیا سکتی ہیں کیونکہ چودہ سو سال ڈیر ہزار سال میں سینکروں نہیں ہزاروں علیہ اکرام گزرے اللہ اچھے بندے گزرے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کے سارے لوگ کسی جھوٹ پر جمع جائیں شیعہ ٹاکید ہیں وہ کہتے ہیں وہ پھار کے وقت مولا علی رضی اللہ عنہ سے شیف لاتے ہیں اور اپنے جانے والوں کی روح کو الگ کر لیتے ہیں خود اہل سلنا میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ اچھے عامال کرتے ہیں مجموعی اعتبار سے جن کا فائدہ معاشرے کو گمچتا ہے اور ان کی نیکیاں بلکل سورج کی طرح ہو جاتی ہیں کہ ہر آدم اس سے فائدہ ہوتا تھا ہے مثلا مزرسہ بنا دیا اسپدال بنا دیا مثلا گوہاں گدوا دیا پانی بی لگا بنوا دی مسجد بنوا دی لوگوں کے لیے تعلیم اور ان چیزوں کا بندبست کر دیا تو یہ جتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہوتے ہیں اور کتنے ہی ایسے ہیں جو میں نے کہا کہ وفات سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہ درکھو تشریف آمری ہو رہی ہے یہ درکھو کیا ہو رہا ہے حضرت خیمعصوم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کے حالات میں حضرت مجدد اور پسانی سبندی رحمت اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ان لوگوں کے حالات میں کئی جگہ آیا ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لہرہیں اور کیے نہیں کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سلام علیہ وسلم اور جان نہیں کہتی اس کے ساتھ یہی وہ چیز ہے جو اللہ میں اقبال بھی کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں اس امت کا خیر خانہ ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک کا چوننا مجھے موت میں نصیب نہ ہوں بھائے حضرت کچھ ایسا ہے خاصی کا شہر صدی اللہ علیہ وسلم میں نہیں حق میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اس پاؤں کے چونے کی سعادت سے محضم رکھے اگر میں اس امت کا خیر خانہ ہوں میں جو کچھ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس امت میں اچھے آمال اچھے کام کیا جائیں تو مختلف وجوہات ہیں ان وجوہات کی بنا پر امت کے آمال وہاں بھی پیش ہوتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں تو تو خود آدیس ہیں ہر روز پیش ہوتے ہیں فجر کے بعد صرف افتے میں دو بار پیش ہوتے ہیں مہنینے میں کوئی سال میں مختلف آدیس میں مختلف جگہ آتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جیسی اچھی نیتی کرتے ہیں کہ فوری طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم اتنے اس بندے سے راضی ہیں اب وہ بندہ جو بھی گناہ کرے اسے گناہ اور ثواب کراہ دینا بھی تو اللہ ہی کا کام ہے کسی شخص کے ٹرل کو گناہ کراہ دینا بڑا مشکل ہے ہم کیا جانتے ہیں کہ اس کے کس وجہ سے کی ہیں چوری ہیں انسانی حقوق میں بدترین چیز ہے پکل کے بعد اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس چور لائے جا رہے ہیں کہا ایک صحابی رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں ان کا ہاتھ کار دیجئے پھرمائے کہ کتنی تنخہ ہے کتنے پیسے ملتے ہیں ہم کہا رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں تمہارا ہاتھ نہ کارٹوں اتنی کم تنخہ پر مسلولت کے ہوئے ہیں یہ لوگ چوری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے اور پرمائے ان کی تنخہ بڑھاؤ یعنی معاشی تلت کی وجہ سے جو چیز ہو رہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دفعہ کیا کہ ان لوگوں کی تنخہ بڑھاؤ لوگوں کو کھانے پینے کو اچھی طرح آرام آسائیت کی جیزیں ملیں اس کے بوجود اور کسی چیز کے مرتب ہوتے ہیں تو پھر قانون حرکت دینا تا ہے کہ یہ تھوڑی ہے کیا رہے قانون پیسے کر دیا جائے تو اس کی گناہ اور کسی چیز کو نیکی قرار دینا اسی طرح بہت مشکل ہے اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے اس نیت سے یہ کام کر رہا ہے اس میں کتنے اس کے سیاسی فوائد ہیں کتنے اس نے اس سے ووٹ حاصل کرنے ہیں پبلک سے اگر اس کو خدا استیار دے رہتا کہ کرو نہ کرو تو تھوٹتا اور کبھی وہ نیکی نہ کرتا اور نیکی کو نیکی نہ سمجھتا بس وہ بچارہ کیا کرے اب اسے یہ بھی کام کرنا پڑ گیا یہ بھی کام کرنا پڑ گیا تو وہ لوگوں کے ٹریچر کی وجہ سے کر رہا ہے قیامت میں اسے کیا ملے اسی لیے حضرت ابو رہا رضی اللہ عنہ مشہور حدیث آئی ہے کہ تین آدمیوں سے حساب شروع کیا جائے گا حضرت ابو رہا رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سنایا اور اتنا اکمت وعب ہوئے کہ بلکل وشی کائم پر ہوئے انہوں نے کہا میں سب سے زیادہ اس حدیث سے بڑھتا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب آئے گا شروع کرے گا ایک آدمی سے شروع ہوگا اس کو گئیں گے تم علم ادین تھے اسے کہا پر نکال یہ کرتا رہا ہے یہ کرتا رہا اللہ کہے گا تمہاری نیت تو لوگوں میں شہرت کی تھی نا وہ انہیں دے تھی نیت تمہاری نیتی تھی نا کہ لوگوں میں تم اچھے مشہور جو کرتی آگے میرے لیے کیا کی اب کچھ ہو تو نکلے پھر سخیل آیا جائے گا اس سے پوچھیں گے وہ کہہ گا ایرہب اتنا اتنا خرچ گیا فرمائیں گے کہ وہ تو تم لوگوں کے لیے خرچ کیا تھا انہیں خوش کر گئے میرے لیے تھوڑی کیا پھر شہید وہ کہہ گا میری جان کے لیے تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ تمہیں لوگ شہید کے درجے اور اس پر مرتبے پر فائد سمجھیں اور تینوں کو جہنم میں پہنک کیا جائے گا اب یہ نیکی ہی کر کے تو جہنم میں بزاہی جو نیکی ہیں وہ جا رہے ہیں تو وہ اصل میں نیت ان کی لوگوں کی خراب ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان گناہ یا نیکی سمجھتا ہے فتوہ دیتے ہیں ہم بھی اس لیے کہ کہنا پڑتا ہے انتظامی امور قائم رکھنے کی وجہ سے مگر یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو وہ گناہ یا نیکی ہے کہ فیانت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے انتظامی امور قائم رکھتا کرنے پڑتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ جنگل تھوڑے یہ کہ کوئی کانون نہیں نہ ہو کانون نہیں پڑتا تو کچھ سمجھ کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی وجہ کر جاتی ہیں کہ انسان کو اس کے عامال کی جزا اور سسا بھی گئے فرما بردار آدمی ماں باپ کی دعائیں اس کے لگ جاتی اس کو اس کی جزا نوتی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اسے کہای پروڑردگار یہ پتھر ہٹا دے کیونکہ میں اس طرح دودھ لاتا تھا بچے میں دے ہوتے تھے کہ میں اپنی ماں کو دہلے پید آتا تھا اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو دودھ دیتا تھا تو اس کی وجہ سے پتھر راہ سے ہٹا گیا اور ان لوگوں کو راہ سے نکلنا ہو گیا اور بہت سی چیزیں آئیں ہیں تو وہ جو ماں باپ کی دعا تھی وہ ان لوگوں کو لگ جاتی ہے اور اسی جرح جو نافرمان ہوا کرتے ہیں ان کو بدوائیں بھی پہنچتی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے بڑوں کی توہین کرے ماں باپ کی اور پھر رزق کی طرف سے اس انسان کو اکمنام چاہیے نہیں ہوتا لاکھوں کروڑوں پتی جو بھی ہوتے ہیں اکمنام نہیں ہوتا اس چکر میں پڑے رہتے ہیں جو اور میرے یہ بھی تو ایک بے سکونی ہے عذابی ہے بہت کم سرمایاتار ایسے ہوتے ہیں جو اکمتدار پہ پہنچ کے رکھ جاتے گئے تھے بہت کمالی ہے بس اپناور روٹین میں کام کرتے لو تھوڑا بودھ جو پیسہ آتا ہے آتا رہے ہیں اللہ کو یاد کو عبادت کو حضرت فرمادہ محمد سنیل ادویر احمد اللہ کیا ہم حرمین شریف ہیں جب پہلے پہلے جانا شروع ہوئے تو فرمادہ تھے مکہ مکرمہ میں کئی تاجر ہم نے دیکھے جن کی دکانیں حرم شریف کے قریب تھی آتے تھے دکان کھوتے تھے بیٹے رہتے تھے جن ہی اتنی چیز بگ گئی جس کے نفے سے آج کا دن چل سکتا ہے تو نفا نکالتے تھے اصل اللہ کم واپس سکتے تھے اور نفا نے بھی دھر جاتے دیا اور آ کر باقی بورا دن ہر شریف میں گزار دیتے تھے کہتے تھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا کمانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا بس آج کا دن چل جائے کل خدا اور رسک دے وہاں دیکھتے ہیں ایسے لوگ کہ اللہ کی عبادت ہے خدا کی عبادت پر ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ جنہیں اتنان ہوتے ہیں میرا گزارہ اس سے ہو رہا ہے کسی اور کو دے دیجئے لیکن ہی جو ماں باپ کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم تو خاص طور پر توہین ان کی عزت احترام ہاں کرنا ایسے لوگوں کو رزق سے اتنان نہیں ہوتا اور جو اپنے ساتھزا کی توہین کرتے ہیں ان کے ان سے بلکت اٹھ جاتے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے 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 لکھے علماء نہ وہ جمعہ کا کوئی بیان اچھا ہے نہ وہ عید کی کوئی تکریر ہے نہ کہنے میں کوئی اثر ہے نہ پڑھانا نصیب ہے نہ پڑھنا نصیب ہے دنیا کہاں سے پڑھ گی تھی اپنے ساتھزا کی بھی حرمتی کی اور کبھی کبھی ماد اللہ اس کا نتیجہ جن کرتا ہے کہ جوانی میں مہتا جاتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور رزق ختم ہو جاتا ہے اور دولت منصر میں آدار ہے مگر مما باپ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے عیوز میں جوانی میں اپنے جتیم بچے رہ گئے اور خدر میں ہم سنکال لیا اللہ کی طرف سے خضائی اور چل بسے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جزا اور سزا کی اور اس کی تفصیل کے نظر شاہ صاحب رحمت اللہ کے بیان کی ہے کہ شخص اکبر کیسے ہوا کرتا ہے اور شخص اکبر کے جو خدام میں فریشتے ان سے لہریں دونوں طرف چلتی ہیں اور شخص اکبر کیسے ہوا کرتا ہے اور شخص اکبر کیسے ہوا کرتا ہے